ہم قبر شامل کریں گے آلہ ستہ چینی تجاہتی وفت کا بائٹی گروپ پہ ایس آئی ایف سی کا دورہ اور اپ ڈیٹ کر رہی زورے کے والے سے آپ کو زنجیان آئرن برادرز کمیٹی لیمیٹیڈ کی ذریعہ قیادت چار نمائیہ کاروباری داروں پر مجتمل ایک آلہ ستہ چینی تجاہتی وفت نے دس ستمبر دوہزار چوبیس کو ایس آئی ایف سی کا دورہ کیا وفت کی سبراہی مسٹر یوان جیان مین سینئر ماہر اقتصادیت نے کی ہے جن کے ساتھ متلف کاروباری داروں کے نمائندے بھی موجود تھے ایس آئی ایف سی کے عدد داروں نے وفت کا پرتک پاکست اقبال کیا اور انہیں زرات لائف سٹاک آئی ٹی توانائی مادنیاں سیاحت اور سنہ سمیں ترجیحی شوہو میں ممکنہ سرمایہ کاری کے مواقعوں سے آگاہ کیا گیا ہے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کے تحت پاکستان کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بہترین سہولیات پرام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اسی سنسے میں چانیز ریڈیگیشن نے بھی ایس آئی ایف سی کا دورہ کیا اور اس کی سربراہی اگوان جیان بینٹ کر رہے تھے جو کہ ماہر اقتصادیات ہیں اور ان کے ساتھ مختلف کاروباری داروں کے نمائندے بھی موجود تھے ایس آئی ایف سی کے عدداروں نے چانیز وفت کا ایک طرف تو پرسپاہ کے تقوال کیا اور انہیں ذراعات، لائف سٹاک، آئی ٹی، اینرجی، ماتنیات، تحاس و سنسے میں جو شعبے ہیں ایس آئی ایف سی کے تحت آتے ہیں ان میں جو سہولیات پرام کی جاری ہیں ان سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح سے حکومت پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں اور سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے اور انہیں فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خاص طور پر ایسے ایف سی کے تحت آتے ہیں ون بینٹو آپریشن پروائیٹ کر رہی ہے اور جو پالیسی لیول کے لیے اقدامات کی گئے ہیں ان سے بھی چینی وفت کو آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ پاکستان میں سنتی ترقی جو ہے اس کی کیا جو سیلینٹ پیچرز ہیں اس سے بھی بتایا گیا اور اس کے ساتھ اہم شعبوں میں سرمایہ کاری اور جو چینی سنتکار ہیں اس کی خاص طور پر سنتو کی پاکستان میں متقلی کے حوالے سے بات کی گئی اور جو چانیز ڈیلیگیشن تھا وہ بھی خاص طور پر جو ایسے اپنی کے تحت سہولیار پرام کی گئی ہیں انہوں نے اس کے اندر کافی گہرے سے جسپی لی اور بات سنتو کی پاکستان میں متقلی کے حوالے سے خواہش کا بھی اظہار کیا نمائندہ حصوصی سلمان عوان آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ